نمسکار کسان بھائیوں میرا نام ہے یوگندر یادو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیگری کلچر آج میں بات کرنے والا ہوں ایک نئی کروپ کے بارے میں جس کا نام ہے کیمو مائل تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کیمو مائل ہے جو ایک سب سے پراتین جڑی بونٹیوں میں سے ایک ہے اور کیمو مائل کی کھیتی ہے جو اتر پردیس، اماراشتر اور زمبو کسمیر میں کی جاتی ہے کسان بھائیوں کیمو مائل کا اپیوگ ہے جو آئیر ویدی کیا ہمیوپیتھی جو اوستیاں ہیں ان کو بنانے میں کیا جاتا ہے کیمو مائل کی چاہے دنیا کی سب سے لوگ پر یہ ہربل چاہے ہیں اور اس کا لگ بگ ایک میلین کپ ہے جو کیا جاتا ہے کیمو مائل کا جو ٹی بیگ ہے جو بھی بزار میں اپلبد ہے یہ ٹی بیگ ہے جو کیمو مائل کے پھول ہے ان کا پاؤڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ جڑی بونٹیاں جو مشریت ہوتی ہیں اور یہ بزار میں بھی اپلبد ہے کسان بھائیوں اس کی کھیتی ہے جو ربی سجن میں کی جاتی ہے اور جہاں پر بارہ سے پچیس ڈگری تابمان ہیں وہاں پر ہم اس کی کھیتی آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو کسان بھائی جو اس کا اپیوگ ہے تیل نکالنے کی روپ میں کرتے ہیں جو پھلوں کا تیل ہے اس کو نکالنے کی روپ میں کرتے ہیں وہ کسان بھائی دیان سے سننے کی جو اس کی پرکاس کی اوڈی اور تابمان ہے جو تیل پر شدہ پرواب ڈالتا ہے مطلب یدی تابمان یا پرکاس کی اوڈی اوپر نیچے ہوا تو تیل کی ماترہ میں بہت فرق دیکھنے کو ملتا ہے جو ویبین پرکار کی مٹیوں موگا سکتے ہیں لیکن جو بھاریو ہے زیادہ نمی گرین کرنے والی جو بومی ہوتی ہے ان کے اندرہ ہم اس کی خیرتی نہیں کر سکتے ہیں اس کے پردے میں جو زیادہ پیچواری بومی ہے اس کو سین کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اس کے لئے کتنے جو بیج کی ماترہ کی آ سکتا ہوتی ہے چار سو سے پانسو گرام جو بیج ہے ایک ایکٹر کے لئے بہت ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو سیڈ ہے جو بیج ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ایک ہزار جو بیج ہے اس کا وزن ایک سے ڈیٹھ گرام ہوتا ہے اور بات کرتے ہیں کہ اس کی بوائی ہم کس مہینے میں کریں اور کس پرکار کریں تو اس کی بوائی ہم دو پرکار سے کر سکتے ہیں ایک تو سیدھا بوکے اور ایک نرسری کے دورا تو اتر بھارت میں جو اس کی بوائی ہے وہ ستمبر میں کی جاتی ہے اور جو اس کی پود ہے وہ چار سے پانچ سفتہ میں تیار ہو جاتی ہے اس کے رپائی کا سمیہ ہے وہ سب سے بڑی اکٹوور کا جو دوسرا سفتہ ہے وہاں ہوتا ہے اس کے لئے کتنی سنچائی یا کتنی پانی کیا سکتا ہوتی ہے اس کا پود ہے جو اس کی پودے کی جو جڑے ہیں وہ اتھلی ہوتی ہے اس لئے وہ کیا ہے جو نیچلی ستے ہیں وہاں سے نمی گرینڈ نہیں کر سکتا ہے اس لئے ایسے لگاتار پانی کیا سکتا ہوتی ہے جسے کی پھول زیادہ بنتے ہیں دیسے عام طور پر مانے تو چھے سے آٹھ سنچائی کیا سکتا ہوتی ہے تو کسان بھائیو بات کرتے ہیں خاد اور اوگرک کی اس کے لئے ہمیں جو گوبر کی خاد ہے وہ ہے ڈیڑھ سو سے ڈائی سو کنٹل پرتی ایکٹر کی درستے ہمیں بھائی سے پہلے ڈالنی ہے جو نائٹروجن کس کو آف سکتا ہوتی ہے جس کے لئے ہمیں یوریا کا پیوگ کر سکتے ہیں اور پوٹاس اور جو فاس فورس ہے اس کو آف سکتا نہیں ہوتی ہے کھرپتوار نینترن ہم کس پرکار کریں اس کے لئے ہمیں جو تین سے چار بار نیرائی گڑائی کر سکتے ہیں یا دی پھر بھی جو کھرپتوار زیادہ ہو جائیں تو ہم جو رسائنے ان کا پیوگ کر سکتے ہیں ٹو فورڈی ہے جو سوڈیم سالٹ کی آتی ہے اس کا پیوگ ہمیں ایک سے ڈیڑھ جو کلو ہے پرتی ایکٹر کی درستے کرنا چاہیے اور جو اوکسی فلورو فین ہے اس کا بھی پیوگ کر سکتے ہیں 600 گرام پرتی ایکٹر کے روپ میں پھلوں کی کٹائی اور تڑائی کے بارے میں مارچ اور اپریل کا مہینہ senhorٹ جو پھلوں کی تڑائی کی جاتی ہے اور اس کی جو پھلوں کی ترائی ہے جو چار سے پانچ پھلت ہوتی ہیں یعنی ہم چار سے پانچ پھالر جو خورپ ٹوڑائی کرتے ہیں سانوائیو بات کرتے ہیں اوپز کی جو اس میں ہے جو ڈائی ڈھائی سے تھین جار کلو ہے جو پتی ایکٹر سے ہمیں جو پھول پرات ہوتی ہیں بات کرتے ہیں کہ اس گروپ کے اندر کونسے کیٹ ہے ہم رگ لگتے ہیں اس میں مکھیت ہے ایفیڈ کا پرکوف ہوتا ہے نیندرن کے لئے ہم نیم اویل کا پیہو کرتے ہیں کسان بھائیو کبھی کبھی ہے جو الٹرنیریا کی وجہ سے پتی جلسہ رو گئے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے نیندرن کے لئے ہمیں ٹھیکو نازول 25% کسان بھائیو جسے جسے تاب مان بڑھتا جاتا ہے جو پسل وردی اس کے اچانک سے بڑھ جاتی ہے اور پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں جب تیتی سے 49 سٹگری تامان آ جاتا ہے تب بیج بننا اور پڑھ پکتا جو اس کی شروع ہو جاتے ہیں جو اس کے بیج ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں اور دوسرے سال بینہ بوئی ہے جو اس کے بیج ہے جو دوبارہ ہو جاتے ہیں کسان بھائیو جو کیمومائل کا اویل ہے ایک لیٹر اویل کا جو 20 جار سے 60 جار روپے کے اندر لکھتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبھی کسان بھائیو کا دنیواد اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ کسانوں کو اس گروپ کے بارے میں پتا چل سکیں اور آپ کی پسل کے اندر کوئی بھی سمجھ جاؤ تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو میں اس کا آپ کو کوئی پائے بتاؤں گا اور چینل کو آپ پلیج ضرور سسکرائب کر لیجئے تینکیو آپ سبھی کا دنیواد